پھل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے رنجی ٹروفی کے دوسرے قوارٹر فائنل مقابلے میں دلی نے مدھے پردیش کو ساتھ وکٹ سے ہارایا اس جیت کے ساتھ دلی نے سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کیا جہاں اس کا مقابلہ بنگال سے ہوگا جبکہ پہلا قوارٹر فائنل مقابلہ موجودہ رنجی چیمپئن گجرات اور بنگال کے بیچ کھیلا گیا جو ڈرو کے ساتھ ختم ہوا وہی تیسرے قوارٹر فائنل مقابلے میں ویدھرب نے کیرل کو چار سو بارہ رنوں کے بڑے انتر سے ہارایا تو یہ جانتے ہیں دلی اور مدھے پردیش کے بیچ کھیلے گئے اس مقابلے کا پورا حال پہلے دن دلی کے کپتان رشاپ پنس نے ٹوچ جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلی پاری میں بلے بازی کرنے اتری مدھے پردیش کی ٹیم کے لئے اوپنر انکیٹ ڈین نے انسٹھ رنوں کی پاری کھیلی نمن اوجہ نے بھی 49 رن بنائے وہی ہرپیت سنگھ نے نوٹ آؤٹ 107 رنوں کی شتا کیے پاری کھیلی ہرپیت نے اپنی اس پاری میں پندرہ چوکے جڑے اس طرح مدھے پردیش نے اپنی پہلی پاری میں 10 فگٹ پر 338 رن بنائے جواب میں اتری دلی کی ٹیم کے بلے بازوں نے بہترین کھیل دکھایا کنال چندیلا نے اکیاسی اور دھروف شہرے نے 78 رنوں کی پاریاں کھیلی وہی ہمت سنگھ نے 71 اور کپتان رشب پنٹ نے 49 رن بنائے اس طرح دلی نے پہلی پاری میں 10 وکٹ پر 405 رن بنائے اور مدھے پردیش پر 66 رن کی بھڑت حاصل کی دوسری پاری میں بلے بازی کنال اتری مدھے پردیش کے بلے باز دلی کے گین بازوں کے آگے بے بس نظر آئے پنیت اور ہرپیت کے علاوہ مدھے پردیش کا کوئی بھی بلے باز دلی کے گین بازوں کے آگے جادہ دیر نہیں ٹک سکا پنیت نے جہاں 60 رن بنائے وہی ہرپیت سنگھ نے 10 چوکوں کے ساتھ 78 رن کی پاری کھیلی اس طرح مدھے پردیش اپنی دوسری پاری میں 283 رن پر آل آؤٹ ہوئی اور دلی جیسی ٹیم کے سامنے 216 رنوں کا لکشے رکھا لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کے بلے بازوں نے اچھی شروعات کی گوتم گمبیر اور کنال چنڈیلا نے دوسرے وکٹ کے لیے 98 رن جوڑے کنال چنڈیلا نے 57 رن بنائے وہی گوتم گمبیر نے 9 چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ 95 رنوں کی پاری کھیلی وہی دھروب شورے 46 اور نتیش رانہ 6 رن بنائے ناٹ آؤٹ رہے اس طرح دلی نے اپنی دوسری پاری میں 3 وکٹ پر 217 رن بنائے لکشے حاصل کیا مدھے پردیش کے لیے اشور پانڈے اور مہیر ہیروانی نے ایک ایک وکٹ چٹکائے پہلی پاری میں شتک اور دوسری پاری میں اردھ شتک لگانے والے ہرپیت سنگھ مین آف دا میچ بنے موسیقی